پروپیسر لائٹن کی آغاز دوہزار ست میں ڈی سی پر ہوا تھا جو ایک بیسٹ ایڈوینچر سیریز مانی جاتے ہیں جس نے بہت سارے ٹائٹل اور بہت سارے ایوارڈز جیتے ہیں یہ ایک ایڈوینچر سیریز ہے جس کے پہلے ٹائٹل کا نام لائٹن ایڈن دا ایسیس تھا جس کو دوہزار اٹارہ میں موبائل پر ریلیس کیا تھا اور دوہزار تئیس میں اس کی تینوں ٹائٹل موبائل پر آویلیبل ہے جس سے اپنے دا سے لگا سکتے ہیں کہ یہ گیم کتنا بڑے اور کتنا اچھا ہوگا یہ ایک پائی پلیوالز کی گیم ہے اگر آپ سب لوگوں نے اس کو آج تک ٹرائی نہیں کیا تو اس کو ایک بار جائی رو ٹرائی کرنا کیونکہ اس کی ٹائٹل اور سب کچھ بہتی مشہور اور بہتی بڑیا ہے تو چلو بلتے ہیں اپنی نیکس گیم کی طرف تو نمبر پور پر ہمارے پاس آتا ہے میکینریم ایک گیم دوہزار تین میں امنٹیا ڈیزائن والوں نے ریلیس کیا تھا کن تب اس کی پرپومنس اور یہ اتنا بہت اچھا چلا نہیں تھا تو اس نے دوہزار نو میں جب اپنی گیم بن گیا اس وقت کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھ کل جو پپ جی سب سے بڑا بن رہا ہے اس طرح یہ بھی اس ٹائم کا پپ جی تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گیم کتنا بڑے اور کتنا اچھا ہوگا اس نے جب اتنی ترقی کی تو اس کو بہت ایڈوانس لیول پر لیا گیا اور یہ بہت بڑیا ہو گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گیم کتنا بڑے اور کتنا چاہوگا جو دوہزار تین میں بھی ایڈوینچرز گیم کے لسٹ میں آتا ہے تو اگر آپ سب لوگوں نے اس کو ٹرائی نہیں کیا تو اس کو ایک بار آئی کرنا مطلب نہ تو چلو بلتے اپنے نیکس گیم کی طرف ارسری پر ہمارے پاس آتا ہے ارسی ڈیز یہ گیم پہلے بار دوہزار چودہ میں ریلیس کیا گیا تھا جس پر آپ کو ایک بیسٹ گرابک سے اور ایک بہت بڑے ارسٹوری لیند ملتے ہیں جو اگر ارسٹوری لیند کے بات کرے جائے تو اس میں آپ ایک امیر شخص کی کردار کو نباتی ہے جو اسی سال کا بڑا ہے اور جس کی ایک سپر ہے جس کو آپ کو ایٹیز ایئر میں ایٹیز ڈیز میں کمپلیٹ کرنی ہوتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ ایڈونچر گیم بھی ہے جس کو آپ کو پہلیوں کو سلجا سلجا کر اسی ڈیز میں اس کی سپر کو ختم کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک بیسٹ ایڈونچر گیم بھی ہے تو چلو بلتے اپنی نیکس گیم کی طرف نمبر ٹو پر ہمارے پاس آتا ہے سکائی چلڈرن آف دی لائٹ یہ ایک ایڈونچر گیم ہونے کے حساس ایک بیسٹ گرافکس گیم بھی ہے جس میں آپ اپنی دوستوں کے ساتھ بھی کل سکتے ہیں جس میں آپ ان لائن بھی کل سکتے ہیں جسے آپ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ہی اندر ایک الگ ہی دنیا کو کلاش کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک بیسٹ ایڈونچرین کے ساتھ ساتھ ایک بیسٹ گرافکس بھی دی جاتے ہیں جس میں آپ لارا کرافٹ کی طرح بھاگتے ہیں اور اس کے ایک بیسٹ گرافکس بھی ہے تو اس کو اگر آپ سب لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا تو اس کو ٹرائی کرنا مت بولنا تو چلو بلتے اپنے نیکس گیم کی طرف پہلے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ٹمبل ویڈ پارک یہ ایک لوکس آرٹس گیمز وارلو نے بنایا ہے تو اس سے یہ لوکس آرٹس اپنے ایڈونچر گیم کے لئے بہت مشہور اور بہت بڑی آئے جس کے ارائے گیمز اٹھ ہوتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی یہ گیمز کتنی بڑیا اور کتنا اچھا ہوگا جو اس کے پہلے نمبر پر آتا ہے جس میں بہت سارے اچھے بات ہیں لیکن اس میں سب سے بڑے اور سب سے بیسٹ جو مجھے لگتے ہیں وہ ہے اس کی گراپکس اور ویجولز اس کی گراپکس کمال کی ہے اگر آپ سب لوگوں نے اس کو نئی کیلا تو اس کو ضرور ٹرائی کرنا کیونکہ اس کی گراپکس بہت بڑیا اور بہت اچھے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اس کی طرح ایک اور کمال کی ویڈیو میں آپ سب لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور بل آئیکن کو بھی دبانا